نمسکار دوستو میں پرسانت اور آپ کا سواغت ہے میرے یوگیپ چینل میں دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت گمبھیر مدد پر ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو انتطر دیکھیں دوستو کیا تاہیر حسین بے گناہ ہے؟ کیا تاہیر حسین کو صرف اس لیے بھسایا جا رہا ہے کیونکہ تاہیر حسین مسلمان ہے؟ دوستو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کہہ رہے ہیں آن آرمی پارٹی کے بدایت ہیں امانت اللہ خان وہ اس طرح کی باتیں لگتار کر رہے ہیں دوستو وہ میڈیا میں بیان دے رہے ہیں سوسل میڈیا پر بھی لکھ رہے ہیں کہ جی صاحب یہ جو تاہیر حسین ہے یہ نردوس ہے تاہیر حسین کو صرف اس لیے بھسایا جا رہا ہے کیونکہ تاہیر حسین ایک مسلمان ہے دوستو آپ پہلے دیکھیں آمانت اللہ خان کا یہ ویڈیو جس میں وہ تاہیر حسین کو نردوس بتا رہے ہیں اس دنگے کو ایک رخ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ بورا دنگا تاہیر حسین نے کرایا ہو وہ اس نے کسی کو پتھر مارا ہو ایسا کوئی فوٹیج نہیں آیا اس نے کسی کو بم مارا ہو یا اس کا پیٹرول بم مارا ہو اس کا کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا اس بیان میں دیکھا کہ آمانت اللہ خان ترک دے رہے ہیں کہ تاہیر حسین نے کسی کے اوپر پتھر نہیں پھیکا کسی کے اوپر بم نہیں پھیکا اس لیے تاہیر حسین نردوس ہے تو میں ان آمانت اللہ خان سے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاپیس سہید نے بھی تو کسی کے اوپر بم نہیں پھیکا کسی کے اوپر پتھر نہیں پھیکا تو کیا ہاپیس سہید بھی نردوس ہے تو اس حساب سے تو امانت اللہ خان آپ اس سعید کو بھی ایک نردوس آدمی سمجھتے ہوں گے نردوس آدمی مانتے ہوں گے اور دوستو اب میں ان لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاہر حسین جو ہے یہ نردوس ہے اب میں ان لوگوں کو کچھ ثبوت دینا چاہتا ہوں دوستو جب دلی میں یا کسی بھی پردیس میں الکسن ہوتے ہیں تو الکسن کے ٹائم پر کسی کے پاس اگر لائسنسی ہتیار بندوق ہوتی ہے تو وہ تھانے میں جمع ہو جاتی ہے اور الکسن ہونے کے بعد وہ ہتیار جو اس ہتیار کا مالک ہوتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے تو دوستو کیا ہوا اسی پرکار تاہر حسین کی بندوق لائسنسی بندوق بھی دلی الکسن کے دوران تھانے میں جمع ہو گئی تو دوستو دلی کا الکسن آٹھ پروری کو سماپت ہو چکا تھا تو تاہر حسین کو وہ بندوق آٹھ پروری سے لے آنی چاہیے تھی پر دوستو تاہر حسین اپنی لائسنسی بندوق بائس پروری بلائے دلی دنگوں سے دو دن پہلے اسی لئے دوستو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنگا ایک سوچی سمجھی ساجس تھی پہلے سے ہی اس کی پلاننگ ہو رہی تھی اور دوستو پولیس نے یہ بھی بتایا ہے پولیس کے سوچروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو تاہر حسین ہے اس کے سمجھ پی ایف آئی سے ہے دوستو یہ پی ایف آئی وہی سنگڑھن ہے جس پہ آروہ ہے دلی میں دنگیں بھڑکانے کا تو دوستو اب مجھے بتائیے یہ سب ثبوت اتنے سارے ثبوت ہیں تو اب یہ بتائیے کہ تاہر حسین نردوس ہے یا تاہر حسین اپراہ ایسے ایک نہیں بہت سارے ثبوت ہیں پورے دیس کے سامنے ایسے بہت سارے ثبوت ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو تاہر حسین ہے یہ دنگائی ہے پھر بھی امانت اللہ کان جیسے لوگ اور کیجری وال جیسے لوگ اس کا تاہر حسین کا بچا کر رہے ہیں اپنی راجنیتک ایجنڈے کے لیے دوستو امانت اللہ کان کو سرم آنی چاہیے کہ وہ ایک دنگائی کا سپورٹ کر رہے ہیں پر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے تاہر حسین ایک اپرادی ہے اور اپرادی ہی رہے گا دوستو اگر آپ میرا سپورٹ کرتے ہیں میری باتیں پسند آئی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب چلوڑ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جائیں دوستو